بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو معلوم ہے ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے لیکن شاید یہ بات آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ویزدین یا پیٹرولیم جیلی کا استعمال ڈے ٹائم میں بالکل نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر آپ اسے اپنی سکن پر دن کے ٹائم استعمال کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی سکن ڈرائے ہونے کے ساتھ ساتھ ڈل ہونا شروع ہو گئی ہے اور ڈاک بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اس لئے میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ ویزدین کا استعمال ڈے ٹائم میں کریں کسی بھی پرپس کے لئے آپ ویزدین یوز کر رہے ہو آپ نے اسے رات کے ٹائم بھی استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو پہلا ہیک بتاتی ہوں اس کے لئے آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی میں اپنی فنگر میں پیٹرولیم جیلی لینے نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے فائن لائنز یا جنیاں اپیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ اس طریقے سے تھوڑی سی کونٹیٹی میں ویزدین اپنی آنکھوں کے نیچے لگائیں اور فنگر کی مدد سے اس کو ہرل کے ہاتھ سے اس پوزیشن میں سپریٹ کرنا شروع کر دیں یہ دیکھیں میں اپنی رنگ فنگر کی مدد سے اسے اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ رنگ فنگر میں ہمارے سوفٹ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے نیچے جو ٹیشوز ہوتے ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچاتے تو اس طریقے سے آپ نے اپنی آنکھوں کے نیچے سے استعمال کرنا ہے رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح اپنے چہرے کو صاف پانی سے دھولیں کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ فائن لائنز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جنیاں بھی بہت حد تک کم ہو گئی ہیں اب میں آپ کو ایک دوسرا ہیک بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگی کہ آپ کی سکن پر ڈارک سپورٹس اپیئر ہو گئے ہیں چاہے ہاتھوں پر پیروں پر یا چہرے پر تو آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی میں ویزلین دے لینی ہے اور اسے کچھ اس طریقے سے اپنے ڈارک سپورٹس پر اپلائی کر کے سرکولر میں مساج کرنا ہے کونٹیٹی تھوڑی لیں اور بس اسے اچھے طریقے سے اپلائی کریں اور سرکولر میں مساج کرتے رہیں ڈیلی اسے اپلائی کریں اور پانس سے دس منٹ تک مساج کرتے رہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ڈارک سپورٹس بہت حد تک ویڈیوز ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے چینل کو لائک بھی کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اب میں آپ کے ساتھ ایک کاش ہیک شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لپس پھٹ گئے ہیں تو آپ رات کو تھوڑی تھی کونٹیٹی میں ویسلین لے کر اپنے لپس پر اپلائی کر لیں اور سو جائیں اور صبح آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لپس سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنگ بھی ہو گئے ہیں ایک اور ہیک یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ایڈیاں پھٹ گئی ہیں تو آپ کو تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں پیٹرولیم جیلی یا ویسلین لینی ہوگی اور اپنی پھٹی ہوئی ایڈیو پر اسے کچھ اس طریقے سے اپلائی کریں کہ یہ کچھ زیادہ کونٹیٹی میں آپ کی ایڈیوں پر لگیں ایڈیاں فوری طور پر گریجولی آپ کی پیٹرولیم جیلی کو اپنے اندر ایبزورپ کرنا شروع کر دیں گے اوپر سے آپ کوئی سوکس پہلنے اور سو جائیں اور صبح پاؤں اچھے طریقے سے دھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کی ایڈیاں ساف شفاف ہو گئی ہیں اور کریک فری بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے نیلز کی سائٹس پر کیوٹیکلز بہت زیادہ اپیر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جو کہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگ رہے اور آپ کو چم بھی رہے ہیں تو تھوڑی سی کونٹیٹی میں پیٹرولیم جیلی لے کر کچھ اس طریقے سے مساج کریں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کی کیوٹیکلز ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں پر شرط ہی ہے کہ آپ نے روزانہ ایک ہفتہ اس کا استعمال کرنا ہے اور تقریباً پانچ منٹ تک کسی طریقے سے آپ نے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھولیں پیٹرولیم جیلی کے اور بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ اپنے بال ڈائے کرنے لگی ہیں تو اپنی سکن پر بالوں کی سائٹس پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لیں اور ڈائے لگائیں اس طرح سے آپ کی سکن پر ڈائے نہیں لگے گا اور آپ کی بال بھی ڈائے ہو جائیں گے میک اپ ریموو کرنے کے لیے بھی ہم پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے میک اپ ریموو کرنا ہے تھوڑی سی کونٹیٹی میں پیٹرولیم جیلی اپنے فیس بر لگائیں ٹیشو سے ساف کر لیں اور آپ کا میک اپ بہ آسانی ریموو ہو جائے گا اس کے بعد اپنے چہرے کو ساف پانی سے دھو لیجئے ہاتھوں کو سافٹ کرنے کے لیے بھی پیٹرولیم جیلی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ انہیں پیروں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ان ہیکس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کے کمنٹس ہمیں موٹیویٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حالی